اور جسے جانتے بوچھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دیوی چیزیں مقرر کرتے ہیں واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور کیا جائے گا اور وہ سبحان اللہ تعالیٰ کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں فرشتہ کو کہتے تھے نا فیمیل ہیں کہتے ہو اللہ کی بیچیاں ہیں اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے یہ آج کا بھی مسئلہ یہی ہے ہر دن ہم ہاؤسپیڈل میں دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی کے خبری دو تو ایسے شکلیں لٹکتی ہیں کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کو جا کے بتایا جائے کہ بیٹی ہوئی ہے اور جو مبارک بات دینے آتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں چلو اللہ کا شکر ہے بیٹی ہو گئی افسوس کرنے کا بھی ہم نے ایک نیا بڑا سیولائز طریقہ سیکھ لیا ہے بلکہ توفہ بھی پھر ہلکا پھلکا لے کے جاتے ہیں کیونکہ بیٹا نہیں ہوا ہم کہتے ہیں دوسری تیسری بیٹی یا اب اس پر کیا دینا یا ساتھ جملہ کیا بولیں گے چلو اللہ اگری بار دے گا کتنی بڑی ہے ناشکری ہوتی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک دن میں آفس میں بیٹی بھی تھی اور میرے پاس ایک خاتون جو تھی پریگرنٹ تھی ان کا الٹرساؤنڈ ہو رہا تھا تو ان کی ساس کے مدر ساتھی انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ ڈاکٹر بتا دیجئے کہ کیا ہے تو ڈاکٹر نے جو دیکھ رہی تھے الٹرساؤنڈ کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ جو بھی آئے گا اللہ کا شکر ادا کیجئے گا انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے دونوں میں سے جو بھی ہو جائے اللہ کی نعمت جب الٹرساؤنڈ کیا انہوں نے کہا چلو ان کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی بتا دیتی ہوں ان کو نظر بھی آ گیا انہوں نے کہا جی بیٹی آ رہی ہے اور اس کے بعد جو دونوں خواتین کا حال تھا آنکھوں میں آنسو برا حال اور پھر وہ ایک دوسروں کہی تھی اچھا پھر ہمیں اپنے سارے خاندان کو ذرا منٹلی پرپیر کرنا پڑے گا یہ تو آپ نے بڑی بری خبر سنا دی تو وہ اکثر جب مریض کہتے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی تو میں ان کو کہتی ہوں اپنا جملہ کریک کر لیں آپ یہ صرف سننا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا ہے کہ نہیں ہے یہاں تک ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ کئی خواتین یعنی ساسیں جا کے کہتی ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے ہسپیٹل پہنچ کے کہ بیٹی میں کہتی ہیں کہ بیٹی کیسے ہوگی ہمارے خاندان میں یا تو پہلا ہمیشہ بیٹا ہی ہوتا ہے یہ تبھی بیٹی ہوئی نہیں ہے چوینز ہو اور بیٹا بیٹی ہو تو اس میں سے بیٹے کی اتنی کیر کی جاتی ہے اور بیٹیاں اکثر اسپتال میں داخل ہوتی ہیں کیونکہ ان کی کیر نہیں کی جاتی اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھٹتا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لیے ہر ہی رہوں یا اسے مٹی میں دبا دوں آہ کتنا ہی برے فیصلے کرتے ہیں آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں ہی کی بری مثال ہے اللہ کیلئے تو بہت ہی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالب اور باہکمت ہے اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کرتا تو روح زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررتہ ڈھیل دیتا ہے جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ اپنے لئے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں اور ان کی زبانیں چھوٹی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے نہیں نہیں دراصل ان کے لئے آگ ہے اور یہ دوزقیوں کے پیش روح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جہنم میں مسلسل لوگ ڈالے جاتے ہیں اور مطالبہ کرتی ہے اور کہتی جائے گی کیا اور ہیں حتیٰ کہ رب العالمین اس پر اپنا قدم رکھیں گے اور وہ سکر جائے گی اور کہے گی باس باس تیری عزت کی قسم تیرے کرم کی قسم اسی طرح جنت ہمیشہ غصت میں رہ گی حتیٰ کہ اسے بھرنے کے لئے اللہ تعالیٰ مزید مخلوق پیدا کریں گے اور اسے مخلوق کو جنت میں آباد کر دیں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا گیا وہ حلاق ہو گیا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ آپ پر خدا کرے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اسے آسان لیا جائے گا یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کو نیک لوگوں سے بھی لیا جائے گا تو کیا وہ بھی حلاق ہو جائیں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نیک لوگوں کا حساب تو محض انہیں دکھانا یا بتانا ہے البتہ جس شخص کے حساب پر بحث کی گئی وہ یقیناً حلاق ہو گیا یعنی آرڈک نہ ہو دعا مانگیں کہ دور دور سے دیکھیں کہہ دیا جائے پیپر فائل سامنے آئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہیں شروع ٹھیک ہے جاؤ لیکن اگر وہ چیکنگ شروع ہو گئی پھر مارے گئے اسی لئے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ قصرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب نہ لینا کیونکہ ہم اللہ کی رحمت کے بغیر وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے تھے لیکن شیطان نے ان کے بعد عمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیئے وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہے اور وہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس کتاب کو آپ پر ہم نے اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے اس ہر چیز کو کھول دیں جس پر وہ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمانداروں کے لئے رہنمائی اور رحمت ہے یعنی ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے سٹوڈنٹ بن جاؤ کیونکہ جو شخص قرآن کا سٹوڈنٹ بن جائے گا آپ دیکھیں اس کی ساری outlook چینج ہو جائے گی یہ ہم میں سے ہر اس شخص تے ایکسپیرینس ہے جس نے ایک دفعہ قرآن کو پڑھ لی ہے آپ کئی دفعہ ان چیزوں کو دے کے سوچتے ہیں اچھا میں نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں سوچ جاتا آپ احیران ہو جاتے ہیں آپ کو ایسے ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جن کو آپ نے کبھی value نہیں دی ہوتی آپ ان چیزوں کے بارے میں آپ کا outlook پورا جو ہے وہ change ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ اسمان سے پانی برسا کر رسے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے یقین ہے اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنیں تمہارے لئے تو جو پائے میں بھی بڑی عبرت ہے یہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس میں سے گوبر اور لہو کے درمیان میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے سہتہ بچتا ہے اچھا وہ جو دودھ پیتے ہو وہی دیکھ لو وہ جو راستہ بنا ہوا ہے کیا ہے کہ ایک ہی باڈی میں وہ غاس جا رہا ہے جو چارہ وہ کھا رہا ہے اور اس سے دو پائپس ہیں آم زبان میں ایک پائپ میں سے اتنا خوبصورت رچ ملک نکلتا ہے اور دوسرے پائپ میں سے کیا نکلتا ہے غلازت نکلتی آ رہی ہے آپ دیکھیں اگر ہم انسانی سطح پر کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اکثر جو ہمیں بہت سی water born diseases ہوتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو پائپ لائن تھی اس کے ساتھ اس سیوچ پائپ لائن آگی اور جب وہ بہت زیادہ close ہو گئے حالانکہ پائپ لائن ہے تو بہت سے بیکٹیریہ اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر جانا شروع ہمیں میڈیسن میں ہمیشہ پڑھایا جاتا تھا کہ اتنا اتنا distance ہونا چاہیے water pipeline میں اور sewage pipeline میں جو تمہاری nutrition کے لیے اور جو اس کی trash کی pipeline بنائے گئے کوئی بیماری کیوں نہیں تمہیں حکم اس سے ان میں ملاوٹ کیوں نہیں ہوتی کبھی دودھ آتا ہے تو کیوں اس میں سے smell نہیں آتی کبھی سوچا ہے ہمیں تو ایسے دودھ برا لگتا ہے ہمیں تو دودھ کی smell بری لگتی ہے لیکن اس پہ کوئی گوبر کی smell تو نہیں آتی یہ ایک ایسی اللہ تعالی نے factory بنائی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالی نے کیا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے اور خجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور اندہ روزی بھی انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یا قلون اور جو لوگ اکل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور لوگوں کی بنائیویں اونچی اونچی ٹہنیوں میں اپنے گھر یعنی چھتے بناتی چلی جا بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ تعالی نا ادھر لے کے جا رہے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر لے کے جا رہے ہیں اچھا ادھر لے کے جا رہے ہیں کچھ چیزوں پہ فوکس کروا رہے ہیں زوم کروا رہے ہیں اچھا یہ اینیمل اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر جا کے دیکھو اچھا یہ شہد کی مکھی جا رہی ہے اچھا ذرہ اس پہ غور کرو یعنی کہ تم اپنے آپ کو بڑا کریٹیو سمجھتے ہو بڑی چیز سمجھتے ہو تو تمہاری جو کریٹیوٹی بھی ہے تم نے جو کچھ بھی بنا لیا ہے وہ اس کا کریڈٹ بھی مجھے جاتا ہے اس لیے کہ تم دیکھو پیور فارم میں میں نے کیا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور یہاں پہ شہد کی مکھی کی ہمیں خاص طور پر مثال دی گئی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں کیا آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جتنا اپنی پوری زندگی میں جوز پیتی ہے اور اس کے لیے آتا ہے کہ بیس لاکھ پھلوں کا جوز پیتی ہے پھولوں کا جوز پیتی ہے اور اس میں سے پورا بیس لاکھ پھولوں کا جوز پیتی ہے جب مکھیاں ساری پیئے ملکے تو اس میں سے صرف ایک پاؤنٹ جو ہے وہ شہد بنتا ہے ایک مکھی جو ہے اپنی پوری لائف میں وان تھرڈ کوئی چھوٹا سا چمج کے برابر کتنا وہ شہد بناتی ہے تیس لاکھ اڑانے اڑتی ہے پچاس ہزار میل کا سفر تین کرتی ہے ٹیم ورک ایکسیلنٹ ہے وداو ٹریننگ کہی سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی لیکن سارے کام کر رہی ہے اور کس طرح سمکلی من کل السمرات فسلو کی صبول ربی کا غلول یخرجو من بطونیہ شراب مختلف علوانو فیہ شفاہ للناس انہ فی ذالک اللہ آیات اللہ قومی یتفکرون ہر طرح کے میوے کھا اپنے رب کی آسان رہوں پر چلتی رہے اس کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مچھروف نکلتا ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لئے شفاہ ہے اور فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں یعنی آپ اگر ایک صرف مکھی کے بارے میں ہی پڑھنا شروع کر دیں بہت سخت امیز ہو جائیں گے اس میں بہت ڈیٹیل میں بکس لکھینے ہیں جنرل آپ جنرل نالیج کا پڑھیں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ جو شہر کی مکھی ہے نا وہ کیوں پروڈکٹیو ہے اس لیے وہ پروڈکٹیو ہے کیونکہ وہ میرے حکم کی اطاعت کرتی ہے یعنی آپ دیکھیں اس کی چال بھی وہ ہے جو اللہ نے ڈیٹرمنن کی وہ کام بھی ویسے کرتی ہے جو اللہ نے ڈیٹرمنن کیا یعنی کوئی اور ہو تو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اٹھنا پڑے گا میں تو تھک جاؤں گی میں بور ہو جاؤں گی اٹھو کے مطلب فائدہ کیا اچھا نماز بڑھ لی دعا تو فوراں قبول نہیں ہوئی فائدہ کیا کیا ملا مجھے یا کوئی اور کہ تمہیں کیا ملگتی نیک ہو کے دیکھو دین ہی تمہارے پر بھاری ہو گیا فلاں پیر کے پاس جاؤ میں نے ان سے وظیفہ لیا تھا ایک منٹ میں میرا کام ہو گیا تم پتہ نہیں کون سی دعائیں مانگ رہی تمہارا کام ہی نہیں ہو رہا لیکن وہ کیا کری ہو کوئی وسیلہ نہیں ڈھوٹی وہ کہتی ہے میں خود کافی جو اللہ کا حکم آ گیا اور اس کی پروڈکٹیوٹی پھر دیکھیں کہ اس قدر اچھی ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شہر میں کتی شفاہ رکھی گئی ہے تو انس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اور وہاں چار دریا تھے دو ظاہر اور دو باطن ظاہر سے مراد نیل اور سرات ہیں اور باطن سے مراد جنت کے دریاں ہیں پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک میں شہر تھا ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شہر اور تیسرے میں شراب تھی میں نے دودھ والا پیارا گھنوش کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے اور آپ کی امت نے فطرت کی راستی آر کیا یعنی یہ دودھ پینا جو ہے جس میں ہم اتنا مو بناتے ہیں اکثر لیڈیز جب مجھے آکے کہتی ہیں کہ بچے کو یا تو پیٹ میں ٹکا لگائیں یا زبان پر ٹکا لگائیں کہ دودھ نہیں پیتا پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کیا چیز شوق سے پی لیتا ہے چائے کیوں ہم پیتے ہیں دودھ بچہ ہمیشہ رول موڈلنگ سے پیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ دودھ پیے تو آپ سب گھر والے خود دودھ پیے اور اگلا جواب یہ ہوتا ہے مجھے تو دودھ اچھا ہی نہیں لگتا تو پھر آپ کے لیے دودھ اتنا ہی ضروری ہے جتنا بچے کے لیے ضروری ہے آپ خود دودھ سامنے رکھیں میں اکثر بچوں کی کلاسز میں بھی یہ کام کرتی ہوں گھر میں بھی یہ کرتی ہوں دودھ سامنے رکھ کے اس کو اتنی محبت سے دیکھتی ہوں کہ اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور واقعی اس میں بڑا پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں ہمارے لیے بنائیں کیسی نیبتیں ہمارے لیے بنائیں جی وہ بھی ہمارا اپنا افساد ہے نا کہ ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا لیکن یہ بات ہے ہم دودھ پییں گے تو بچے بھی پییں گے اور بچوں کو جب آپ نے دودھ کی طرف مائل کرنا ہے تو یہ ایسی چیزیں بتائیں گے یہ فطرت کی قریب چیز ہے کہ ہم دودھ پییں اکثر مدرز بچوں کی فیزی ڈرنک سے تنگ ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں جب آپ کے مہمان آتے ہیں تو پھر آپ کیا دیتے ہیں کیا سرگ کرتے ہیں فیزی ڈرنک پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں ہمارے بچے پتہ نہیں فیزی ڈرنک چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بہت خاص مہمان آرہا ہے جس کے لئے خاص برتن نکل رہے ہیں خاص ڈشیز بن رہی ہیں اس کے لئے ہمیشہ فیزی ڈرنک سرم ہو رہی ہیں تو پھر وہ بھی کہتے ہیں چھیک ہے ہمیں دو پھر ہم کہتے ہیں بچے جنگ مانتے ہیں تو یعنی شکر گزاری اور فوکس میں ہمارے مسئلہ ہے ہمارے مسئلے جو ہیں وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں شہد کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ نے روائد کرتے ہیں کہ ایک آتمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرا بھائی پیٹ کی بیماری میں مقتلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو وہ پھر آیا اور یہی شکوا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو وہ تیسری مرتبہ اسے شکایت کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاو چنانچہ اس نے شہد ہی پلایا گیا اور وہ تندرست ہو گیا یعنی شہد جو ہے اس میں بہت سے شفاہ ہے ایک اور جگہ سے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کا پیٹ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن شہد جھوٹا نہیں ہے یعنی ڈوز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے پھر وہ ہی تمہیں فوت کرے گا تم میں ایسے بھی ہیں جو بترین عمر کی طرف لٹائی جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانے بے شک اللہ دانا توانا ہے اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک اور دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے پس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے مہتاہت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں ایک برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ اللہ کی نمتوں کے بھنکر ہو رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یعنی بہت سی نمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو فوکس ہے نا اس کو شفٹ کرنے لگے ہیں اب توحید کی طرف پہلے ہلکے ہلکے انٹس دیئے اب معرفت ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذرے سے آ رہے ہیں اب بڑے لوجک کو سامنے لائے گیا ہے یہ ہے کہ لوجک کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چیزوں کو دیکھنا شروع کرو تو تمہیں ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے اور وہ یہ ہے اگر کوئی دو سٹیٹس کے لوگ ہوں گے یعنی کہ تمہارا نوکر ہے اور تم ہو تو کیا تم ایک جیسا لائف سٹائل رکھتے ہو کیا فرق نہیں ہوتا اس میں کھانا پینا ہم دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں ہم تو اپنے نوکروں کو بلکل ایسی ٹویٹ کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ایسی کرتے ہیں نہیں کسی کے گھر میں بھی ایسے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کسی مخلوق کو میرے برابر کیسے بنا گیا کیا تم اللہ کی نعمت اللہ کے منکر ہو گئے ہو انکار کرنے لگے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں کیا پھر بھی لو باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے افتاری کا ٹائم دیکھ لیں ہمارے ٹیبل کیسے سجے ہوتے ہیں اگر ہم منیمائز بھی کریں نا ہم کے نہیں نہیں بس بہت سادھا رکھنا ہے پھر بھی کتنا اچھا کھانا ہمارے میز پہ ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت بھی کیا کرتے ہیں پانی پینے کے بعد بہت پیٹ بھر گیا بہت تھالیا آئندہ بس کل نہیں اتنا بنانا کی بھی بولنے کی کیا جو ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم سامنے رکھا گئے آپ کو پتے شکر کا جو لفت سے اس کا اوریجن کہاں سے ایسے جانور کو کہتے ہیں جو اس کا روٹ ورڈ کر دیکھیں ایسے جانور کو کہتے ہیں جو کم چارہ کھائے اور زیادہ دوپ دے یعنی شکر کیا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں مجھے ملا کیا آپ دیکھیں میں نے کیا کیا میری پروڈکٹیویٹی کیا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں شکر کا کونسیپ کیا ہے کہ مجھے نہ ملے گا 150% تو پھر میں 50% thank you کا ہوگا صحابہ تھے نا جب ان کو ایک status ملا تو وہ اپنی اس چیز کو یاد کرتے تھے کہ میں تھا کیا اور اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنا ایک status دے دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں فَلَا تَدُرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَسَ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں مات بناو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان سرماتا ہے کہ ایک غلام ہے اور دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے محفول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا ہے کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سب تاریخ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے وہ دو لوگوں کی جن میں سے تو ایک بھونگا ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے کہیں بھی اسے بھیجتے وہ کوئی بھلائی نہیں کرتا کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں یہاں دو مثالیں دی جاری ہیں ایک مثال میں جو برابری کا کونسیپٹ ہے وہ کس کا مال خرچ کرنے والے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خرچ کرتا ہے جو نہیں خرچتا ہے ایک ہو سکتا ہے میچلس ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزیں دیتا ہے آپ ہاؤسپیٹل میں جا کے کسی سے کہیں مجھے در اوکسیجن چاہیے سلنڈر دے دی کڈنی دے دو کتنے پیسے مانگیں گے اور کاٹ کتنی ہوگی کوئی چیز مانگ لیں لوگوں سے مانگ لیں اپنے گھر والوں سے مانگ لیں اپنے ہزبن سے روز مانگیں نا چوتھے دن ان کا بوٹ خراب ہو جائے گا کہ تم بہار وقت مانگتی رہتی لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اور اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے دوسری چیز یہاں پر گھنگے کی بات کی گئی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا قریش کو اور وہاں کے جو لوگ تھے آپ دیکھیں وہ لوگ قرآن سنتے تھے کئی لوگوں کے دل میں فیلنگ آتی تھی قرآن کے بارے میں لیکن ڈرتے تھے بات نہیں کرتے تھے وائس نہیں کرتے تھے اپنا رائٹ اپینین تو اللہ تعالیٰ ان کو انڈیریکٹ بتا رہے ہیں کہ جو نہ بولے اور جو عدل کا حکم دے جو صحیح بات کرے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا أَمَرُ السَّعَى اور آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور قیامت کا آمر تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا چھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کری بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے حضرت سہل رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو گلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے یعنی جس طرح یہ دو گلیوں ساتھ ساتھ ہیں درمیان میں اور کچھ نہیں ہیں اور اسی طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آئے گا ایسے ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیکنوں سے نکالا کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس نے تمہارے تان اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری اختیار کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا دیکھا ہے تبی کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر خضا میں ہیں جنہیں بجوز اللہ کے کوئی اور تھام میں ہوئی نہیں یعنی اوشنز کے اوشنز کروس کرتے ہیں اور یہ مومنٹ کرتے چلے جاتے ہیں انہوں نے تو اپنا نیچر نہیں بدلا انہوں نے تو اپنی مائیگریشنز نہیں بدلی انہوں نے تو نہیں کہا کہ ایکچلی اب ہم ایسے کرتے ہیں کوئی ہمیں ایسا گیجٹ مل جائے کہ اس کے ذریعے سے جلدی سے ہمارا یہ کام ہو جائے وہ تو جو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں وہ ویدر چینجز آ جائیں اوزون لے ڈپلیشن ہو جائے سردی گرمی انہوں نے جو اللہ نے ان کے لیے راستہ جو طریقہ جو کام بتا دیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں بے شک ان میں ایمان لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور کونسی نشانی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توقل کرو جیسا توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اس طرح رس دیا جائے جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں یہ بھی تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم کھائیں گے کہاں سے پھر ہمارے مسئلے حل کیسے ہوں گے تو یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کے راستے میں نکلو تمہارے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے لئے چوپائوں کی کھالوں کے گھر بنا دیے ہیں جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اور اپنے کونچ کے دن اور اپنے ٹھہدے کے دن بھی اور ان کی اون اور روحوں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سا سامان ایک وقت تک مقرد تک کے لئے فائدے کی چیزیں بنائیں ہیں اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سسائل بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت آمائیں اور وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نیمتیں دے رہا ہے کہ تم حکم بردار بن جاؤ کیوں نیمتیں دے رہا ہے ہم کیا سبمیٹ کرتے ہیں ہم تو اپنی سلیوز سبمیٹ کرتے ہیں کہ آف سلیوز پہننی ہیں وہ جتنی اور جو اللہ نے چیزیں دیا ان کو اتار اتار کریں کہتے ہیں اللہ یہ نہیں میں نے پہننا وہ دیکھیں نا وہ فلاں موڈل کتنی اچھی لگ رہی تھی میگزین کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں ہائی کاش میں بھی ایسی پہنن کے چلوں پر اچھا چلو جو اللہ کا حکم یعنی اس پہ بھی دل ہمارا تنگ ہو جاتا ہے کہ I can not do all these فیشن میں بہت بچاری ہوں اس وقت سب مشن کیا ہوتی ہے خوشی سے ہوتی ہے اس میں کامپرومائز نہیں ہوتا اس میں سیکریفائز ہوتا ہے سیکریفائز کیا ہوتا ہے سیکریفائز میں ownership ہوتی ہے میں نے اپنی مرضی سے کیا یہ کام یہ نہیں کہ ایکچولی وہ بس میں نے ایکچولی قرآن پڑھ لیا تو پھر میں نے کہا اچھا نہیں آپ خوشی سے کہ میں نے قرآن میں پڑھا اللہ کا حکم پڑھا میرے رب کا حکم تھا اس لئے میں نے یہ سب کام کیے اور پھر بھی اگر یہ مو موڑے ہیں تو آپ پر صرف کھول کر تبلیغ کر دینا ہی کافی ہے یہ اللہ کی نیمتیں جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منگر ہیں بلکہ ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں یعرفونا نیمت اللہ سم ینکرونہ و اکثرہم الکافرون جانتے ہیں کیا جانتے ہیں بڑا چیسٹی پھل ہے اللہ کو شکر ہے اللہ نے مجھے گھر دیئے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے اتنی چھے آواز دیئے اس سے میں بہت سے کانسٹ کرتا ہوں یہ جانتے ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے لیکن یہ نہیں جانتے دی کیوں میں ناشکری آگے یہ جانتے ہیں کہ گھار اللہ نے دیا ہے لیکن اس کی جو سجاوٹ ہے اور اس سجاوٹ اور اس کو سنبھالنے کی وجہ سے جو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی طرح نکلو اچھلی آپ کے وہ مسائل نہیں ہیں جو میرے ہیں وہ اتنا سارا جو پریسٹل جمع کیا اس کو بھی ساف کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو بتا ہے کہ مجھے عادت ہے کہ میں نا سارے مسائلیں خود پیستی ہوں اور ان کو پھر میں ایسے ایسے تیار کرتی ہوں اور اچھلی پھر وہ مجھے نا یہ بھی کام کرنا ہوتا ہے تو آج کل اچھلی مسائل اتنے ہیں نا اتنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ یہ وہ چیز ہے یہ عارفون نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن کیا کرے ہیں یہ ان کے روح نہا اس کا انکار کرے ہیں اور کیا ہے اور وہ کیا ناشکرے ہیں کفر ناشکرہ پانے ہیں نا ناشکرہ پانے ہیں ان کے عدد اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑے کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے حلکہ کیا جائے گا اور نہ وہ گھیل دیے جائیں گے اور جب مشرقین اپنی شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردکار ربنا ہاؤلا اشورکا ان اللہزین کننا ندعو من دونے اے میرے پروردکار یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھوڑ کر پکارتے تھے بس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو نا جھوٹے جب انکم لکازیبون اور کیا اس دن وہ سب آجز ہو کر ان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راست سے رکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے یہ بدلہ ہوگا ان کے فتنہ پر تازیوں کا اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تجھ پر ہی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بےہائی کے کاموں کا اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے رکتا ہے اور خود تمہیں نصیت کرتا ہے کہ تم نصیت حاصل کرو یہ بہت ایک اہم آیت ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اکثر وقت جو خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا اس میں اس آیت کو پڑھا کرتے تھے یعنی اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کو پریکٹس کرنا ضروری ہے اور یہ پریکٹس آئی نہیں سکتی جب شکر گزاری ناؤ کیا ہے حکم دیا گیا ہے آپشنل نہیں ہے یعمر جو ہم کہتے ہیں کمپلسری قویسٹن بچوں کو دس دوہ بتا کے بھیجے بیٹا وہ جو کمپلسری قویسٹن ہوگا وہ نہ چھوڑ آنا آنے تو فیل ہو جاؤگے چوائس پہ نہیں ہے کیا کہا ان دونوں کا فرق ہمیں واضح طور پر پتا ہونا چاہیے عدل کیا ہوگا تک فر ٹیٹ احسان کیا ہوگا ایکسیل کرنا یعنی عدل کیا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کر دینا اور احسان کیا ہے تھوڑے سے ہائی ایکسپیکٹیشن پر کسی چیز کو لے جانا لیکن احسان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بلکل دور میٹ بن جائیں اگر آپ بننا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس لیول کا احسان کرنا چاہتی ہوں کہ بہت ایکسیلنٹ ہو تو پھر بعد میں کمپلین نہیں کرنا بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میں نے تو اس کا اتنا خیال رکھا آپ کو نہیں پتا پتا ہے وہ مجھے دیکھ کے مو بناتی تھی میں اس کو ہار دوزے دن کھانے پر بلاتی تھی اور میں اس کا اتنا کام کرتی تھی پھر دیکھیں کسی نے آپ کو کہا نہیں تھا تو تمہاری عیبت نہ کرنا تم اس کی یہ نہیں کہا تھا کہ روز اس کو کھانے میں بلانا شروع کرتو یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے دیپ ڈاؤن سیکریٹ سے اسے شیئر کرنے شروع کرتو اگر آپ نے کیا آپ کہہ رہے تھے نہیں میں کرنا چاہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں چاہتی ہوں میرا دل بکل صاف ہو جائے میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں اس کو بہت گفٹ دوں پھر اون کریں پھر بعد میں کمپلین نہ کریں اگر آپ نسیوز ہو جائیں پھر آپ سوچیں میں نے اللہ بھی خاطر کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ احسان ریجسٹر ہو جائے گا لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نا بالکل ایک لیول سے یوں شوٹ کر کے نا ہم ورلڈ ریکرڈ بریک کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس بار کے اوپر سے میں نے ایسی جمپ لگانی ہے اور پھر وہ جی جمپ لگتی ہے اور اس کے پاس ہماری اپنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں بالکل ایک سٹریم پہ ہم چلے جاتے ہیں اس لیے دیکھو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے بیانڈ نہیں کر سکتی صرف عدل کروں عدل کیا ہے عدل میں rights and responsibilities بتاؤنی چاہیے آپ کو کیونکہ عدل میں بیر minimum یہی ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس situation میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس situation میں میرے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے میں کس چیز کی ایکاؤنٹیبل ہوں بہت سے معاملات میں میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کتنا کرنا ہے مثلا آپ دیکھ لیں گھریلوں معاملات میں میں اکثر دیکھتی ہوں کہ یہی بحث چلتی رہتی ہے ساس اسر کو ساتھ رکھنا ہے کہ جوائنٹ فہمیل سسٹم کا کیا concept ہے اسلام میں اور اسی بحث کو لے لے کے ہم چلتے رہتے ہیں کہ جوائنٹ فہمیل سسٹم ہے کی نہیں ہے اور کچھ لوگوں کا کیا پھر ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے کہ جوائنٹ فہمیل سسٹم نہیں ہے اور ساس اسر کو دیکھ کے دوسری طرح مو کر کے بیٹھو آپ کو بیلنس سے ہی پتا ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساس اسر سامنے بیٹھے ہوئے تو آپ ان کو پھر پوچھیں بھی نہ لیکن آپ جب ان کو پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس اور بھی responsibilities ہیں تو اس وقت کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو پوچھے اگر بیٹے کی آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ان کو پوچھ رہے ہیں کر رہے ہیں آپ کا عدل کیا ہوگا آپ اپنے ہزبن کو ان کے ساتھ صحیح ٹائم سپینڈ کرنے تھے آپ اپنے ہزبن کو کبھی گیلت نہ دے کہ ہاں ہاں جائیں جائیں بیٹھ جائیں اگر آپ کے پاس میں تو فارغ ہوں میں بھی سوچی ہوں میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں ایسی بات نہیں کرنے یہ عدل کے خلاف ہو جائے گی اگر وہ اپنی امی کے پر سپینڈ کرتے ہیں تو آپ بینک سٹیٹمنٹس جا جا کے چیک نہیں کریں گی کہ کتنے پیسے آنے نکلوائے تھے یہ لگتا ہے آئی ہوئی تھی نا میری نند یہ ان کو دیئے وہ جو نیا جوڑا انہوں نے پینا ہوتے یقیناً میرے میاں نے پیسے دیئے ہیں تو انہوں نے خرید ہے ہاں ہاں مجھے تو آپ نے صرف پانچ جوڑے لے کے دیئے تھے نا ان کو ایک کیوں لے کے دیا عدل کیا ٹھیک ہے اگر وہ اپنے بہن پھائیوں پھر سپینڈ کرتا ہے آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے احسان کیا ہوگا احسان یہ ہوگا آپ بھی اپنی طرف سے کچھ دے دیں اچھا لیکن اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے میری پھر expectation bar rise ہو جاتی ہے میں انسان ٹھیک ہے لیکن عدل ضرور کرنا ہے عدل نہیں آپ چھوڑ سکتے کسی صورت میں یہ آپ کا فرض بنتا ہے اسی عدل میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو ماں باپ کا وہ status دینا وہ آپ کے ماں باپ نہیں ہے لیکن ان کو وہ status دینا کہ جیسے ہم ماں باپ کے آگے نہیں بولتے اس طرح ان کے آگے بھی نہ بولیں بس خاموش ہو جائیں برداش کر لیں گے آپ کا عدل ہوگا کہ میں نہیں کروں اور احسان کیا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بالکل کوئی بری بات نہ سوچیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی میرے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی احسان تو عدل rise and responsibilities کو صحیح جگہ پلیس کرنا بچوں کے ساتھ شہر کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ باقی آپ کو اتنی کتابیں مل جائیں گی کوئی میں آپ کو بتاتے ہیں آپ دار السلام بک شاپ پہ چلے جائیں انترے کے حقوق و فرائز پہ جو بکس ہیں مجھے دیتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا شہری ہونے کے ناتے آپ کو کیا کرنا ہے مسلمان ہونے کے ناتے کیا کرنا ہے آپ کو نیبر ہونے کے ناتے کیا کرنا ہے تو ہر جگہ دیکھیں کہ میں عدل کر رہی ہوں میرے پر جو responsibilities آ رہی ہیں وہ میں fulfill کر رہی ہوں fulfill کر رہی ہے الحمدللہ ہمیں کئی دفعہ society کیا چیز بتاتی ہے جو انہوں نے rights and responsibilities پڑی ہی نہیں ہوتی اسلام میں ہے کیا ہمیں کئی دفعہ ہمارے پر ایسی چیزوں کا بول ڈال دیا جاتا ہے جو ہمارا کام نہیں ہوتا اگر ہم نہ بھی کریں وہ احسان میں آ سکتا ہے لیکن اگر ہم وہ نہیں بھی کریں تو ہمارے پر اس کے ذمہ داری نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم کئی چیزیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور کئی چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ چھوڑے ہوتے ہیں تو اپنی ہر اس چیز کو ٹھیک کریں